بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے کلاس فسٹیئر بیولیجی کا سکرڈ لیکچر مایکرو سکوپی تو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹافک اب سٹڈی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ٹافک ہے اس سے تری ایئر ٹو تاؤزنٹ سیونٹین میں ٹو تاؤزنٹ ایٹین میں اور ٹو تاؤزنٹ نائنٹین میں کانزیکٹیو میڈیکل ایمٹرینس ٹیسٹ میں ایمزی کیوز آ چکے ہیں تو سٹوڈنٹ آج آپ نے بورٹ پر پوکس کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ ٹاپک کلیرلی سمجھ میں آ جائیں ٹکے سٹوڈنٹ تو سب سے پہلا ہے مایکرو سکوپی مایکرو سکوپی کیا ہے جب ہم مایکرو سکوپ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم انہی ابجک کو دیکھ سکے جو ہم اپنے نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو ہم مایکرو سکوپی کہتے ہیں اب مایکرو سکوپی کے اندر ہم مایکرو سکوپ کو یوز کرتے ہیں تو مایکرو سکوپ جو ہے یہ مایکرو سکوپ کا جو ورڈ ہے یہ دو ورڈ سے نیکلا ہے مایکرو ویڈ سکوپ مایکرو کا میننگ ہے small اور اس کو کا میننگ ہے تعلقوی اچتا کہ ہم ان کو دیکھ سکئے اب مایکرو سکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی ترو ہم انہی ابجکٹ کو دیکھتے ہیں جو ہم اپنے نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ٹیک ہے سٹوڈنٹ تو بعض سٹوڈنٹ یہ ایک question پوچھتے ہیں why we use microscope اور microscopy ہم microscope یا microscopy کو کیوں use کرتے ہیں تو ہمارا جو environment ہے اس میں سے بہت سے ایسے microbes ہیں جو ہم اپنے ناکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتے تو ان microbes کے study کیلئے ان microbes کے examination کیلئے ہم جو ہے microscopy کا use کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے principle of microscopy ہم microscope کو کس طرح use کرتے ہیں تو ہمارے آنکھ کے جو ہے یہ at least 0.1 millimeter دو object کی بھی distinguish کرتی ہے کہ یہ دو object ہے ایک object نہیں ہے جب object کی بھی distance 0.1 millimeter ہوتا ہے تو ہمارے آنکھ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ object ہے یہ دو ہے ایک نہیں ہے جب اس سے distance جو ہے small ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے آنکھوں کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ دو object ہے یا ایک object ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اسی طرح biologist جو ہے biologist کیا کرتے ہیں biologist جو ہے یہ بہت طرح smaller object کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس کے لئے biologist کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو increase magnification اور resolution کی ضرورت ہوتی ہے تو انکریز مگنیفکیشن اور ریزولوشن ہمیں کہا سے ملے گئے تو انکریز مگنیفکیشن اور ریزولوشن کیلئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مایکروسکوف کا یوز کیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب مگنیفکیشن کیا ہے اور ریزولوشن کیا ہے یہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آنکھیں کیا کرتے ہیں ہمارے آنکھیں جو ہے ڈسٹنگوشن کرتے ہیں دو object کی بیچ جب distance 0.1 mm ہوتا ہے لیکن کے پی کے بک میں یہ 1.0 mm ہے کے پی کے بک میں یہ 1.0 mm ہے اور یہ رانگ ہے لیکن کے پی کے سٹوڈنٹ جو ہے اس کو یاد کر لیں اس کو یاد کر لیں اگر ان کی ایم سیکیوز میں آتا ہے تو وہ 1.0 mm جو ہے کے پی کے سٹوڈنٹ نے لکھنا ہے ٹھیک سٹوڈنٹ لیکن کریکٹ جو ہے وہ 0.1 mm ہے اب مگنفکیشن کیا ہے مگنفکیشن مینن اینکریزن in ایمیج 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 میں ٹھیک سٹوڈنٹ لیکن جب ہم میکرسکوپ کے اندر ایک سپیسیمنٹ جو ہے میکرسکوپ کے لینز میں فٹاپ کرتے ہیں اور میکرسکوپ اس سپیسیمنٹ کی ایمیج کو بڑھا دیتا ہے تو ہم اسے مگنفکیشن کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مگنفکیشن سبوز یہ ہمارا سپیسیمن ہے ہم نے اس سلائیٹ پر رکھا ہے ہم نے اس سیسیف لائیٹ پر رکھا ہے ہمارا سپیسیمن تھا اس سے لائٹ جو پاس ہوا سپیسیمن سے اور یہ ہمارے باز کے لینڈز ہے تو اس لینڈز نے کیا کیا سپیسیمن سے لائٹ فاس ہوا لائٹ جاکے لینڈ کے ساتھ جو ٹکرا گئی اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس لینڈ نے ہمارے پاس ایک مگنیفائی ایمیج دیا ہمارے پاس ایکچولی سپیسیمنٹ اتنا ہے اتنا نہیں ہے لیکن یہ جو لینڈ تھا اس نے اس کا ایمیج بڑھا دیا اتنا تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے مگنیفیکیشن کہتے ہیں سباکٹ اگر ہمارے پاس مگنیفیکیشن 10 X ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سپیسیمنٹ ہیں وہ مائکروسکوپ نے 10 تائمز جو ہے 10 تائمز جو ہے انکریز کیا ہے اگر مگنیفیکیشن 80 X ہے تو اس کا میننگ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مائکروسکوپ ہے اس نے ہمارے سپیسیمنٹ کو 80 ٹائمز انکریز کیا ہے مائکروسکوپ کسی چیز کو بڑھاتا نہیں ایسا نہیں کہ ہم اتنا چھوٹا مارکر ڈالے اور اتنا بڑھا دے گے ٹھیک ہے مائکروسکوپ کیا کرتے ہیں مائکروسکوپ صرف ان کی امیج کو بڑھاتا ہے ان کی امیج کو بڑھاتا ہے مائکروسکوپ سائز کو بڑھاتا نہیں کپک کے بک میں مگنیفکیشن کا ڈیپنیشن کچھ یوں کیا ہے مگنیفکیشن is the need of increasing the apparent size of an object یہ غلط ہے مگنیفکیشن اس میں size increase نہیں ہوتا مگنیفکیشن میں image increase ہوتا ہے اب ہم مگنیفکیشن کو اور بھی سمجھائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو لکھ لیں اب میں نے یہاں پہ ایک امسیکیوز لیگ کا ایسٹوڈن مگنیفکیشن of an object dash increasing image of an object ratio of image size to real size option c both a and b option d none of them تو اس امسیکیوز کلیر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا let's suppose ہمارے پاس object کا size جو ہے وہ جو ہے one centimeter ہے اور اس کو جو ہے five hundred times increase کیا ہے تو ہم اسے کیا کہ ہم اسے five times x ٹکے سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس real size ہے اور یہ کیا ہے یہ image size ہے ہمارے پاس ایک object ہے وہ one centimeter ہے let's suppose میکروسکوپ کے اندر ہم one centimeter چیز کو نہیں رکھتی کیونکہ یہ بڑا ہے لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ایک object ہے وہ one centimeter ہے میکروسکوپ نے اسے بڑھایا five times five hundred times تو یہ کیا ہے یہ اس کا real size ہے اور یہ اس کا image size ہے یہ اس کا real size ہے اور یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا image size ہے تو ہمارے پاس مینیفکیشن کتنا ہے ہمارے پاس مینیفکیشن five hundred times ہے ہم اس کو اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح بھی نہیں سکتے ہیں 500x divided by 1 تو کیا آتا ہے 500x جب ہم اسے 500x کو 1 سے divide کرتے تو پھر بھی ہمارے پاس کیا آتا ہے 500x آتا ہے یہ x کے یہ ہمیں مگنفکیشن ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ جو مگنفکیشن ہے یہ 500x ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ ایمسی کیوز ہے اس ایمسی کیوز میں ہم سے پوچھتا ہے کہ مگنفکیشن آپ ان ابجکٹ ہے انکریزن ایمیج آف این ابجکٹ یہ جو ہے کیا ہے مگنفکیشن انکریزن ایمیج آف این ابجکٹ یہ ابجکٹ کی ایمیج کو بڑھاتا ہے جی ہاں ٹیک ہے آپشن بی ابجکٹ ایمیج سائز ڈوائیڈ بائی ایٹس ریال سائز یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں the ratio of object image size divided by its real size تو یہاں پہ یہ کیا ہے یہ image size ہے جب میں نے image size کو real size پہ divide کیا تو پھر ہمارے پاس کیا آیا magnification 500 times آیا کی نہیں ہے تو option B بھی ہمارے پاس کرتے option A بھی ہمارے پاس کرتے تو option C میں ہم سے کہا ہے both A and B option D میں نہ نب دیم تو option C both A and B is the correct answer ٹھیک سٹوئرنٹ microscope کے اندر تین طرح کے لینزز ہے ایک ہے eye face lens ایک ہے objective lens اور ایک ہے condenser lens eye face lens جو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے eye کے پاس ہوتا ہے objective lens جب ہم جس slide میں ہم specimen کو رکھ دیتے ہیں اور اس specimen کے اوپر جو lens ہوتا ہے اس کو ہم objective lens کہتے ہیں اور condenser lens وہ lens ہوتا ہے جو light کو condense کرتا ہے ٹھیک سٹوئرنٹ اب یہاں پہ ایک question ہے the magnification power of microscope defend upon objective lens eye face lens convex lens all of them تو سٹوئرنٹ کمپاوڈ microscope میں objective lens produce a large image objective lens produce a large image while the eye face lens magnify the image produced by the objective lens ٹھیک سٹوئرنٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ compound microscope میں objective lens ایک large image produce کرتا ہے اور eye face lens اس image کو magnify کرتا ہے تو یہاں پہ question ہے the magnification power of microscope defend upon objective lens eye face lens see convex lens be all of them تو ان میں سے objective lens بھی image کو magnify کرتا ہے eye face lens بھی depend کرتا ہے magnification power جو ہے microscope میکروسکوف کا objective lens پہ depend کرتا ہے eye piece lens پہ depend کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم all of them کو مارک کرتے ہیں ہم all of them اس وجہ سے مارک کرتے ہیں کہ یہ objective lens ہے اور eye piece lens ہے یہ دونوں convex lens ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ objective lens اور eye piece lens دونوں convex lens ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے جو magnification فور اب microscope ہے وہ depend کرتا ہے objective lens پہ بھی eye piece lens پہ بھی اور یہ دونوں convex lens ہے تو اس وجہ سے ہم convex lens کو بھی کہتے ہے تو option B is the correct answer ٹھیک student اب کو ایک اور MCQ 's magnification ہے the human eye can differentiate between any to find at least 0.1 millimeter apart 0.5 millimeter apart about the size of human egg and option D A and C is the correct answer تو option D is the correct answer the human eye can differentiate at least 0.1 millimeter and the size of the human egg is about 0.1 millimeter so we can say that the human eye can differentiate at least 0.1 millimeter and about the size of human egg تو یہ option D is the correct answer ٹھیک student اب ہم resolution discuss کریں گے اور پھر اس کے بار types of microscope discuss کریں گے تو student magnification فرنے کے بعد ہم discuss کریں گے resolution تو resolution کیا ہے اور limit to distinguish between close object as being separate from another is called resolution جب ہم دو close object کی بیچ فرق کرتے تو ہم resolution کہتے ہے کہ یہ دو object ہے بھائی ایک object نہیں ہے تو اس کو resolution کہتے ہیں اب resolution سمجھنے کیلئے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں جب ہم کیمرے سے کسی کا picture لیتے ہے تو ہم اس طرح زوم کرتے جب ہم اس picture کو زوم کرتے تو کیا کرتے ہم magnify کرتے اس image کو اس کی image کو بڑھا دیتے ہے لیکن جب ہم کسی image کو magnify کرتے ہے تو image blurred ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ blurred ہو جاتا ہے تو ہم resolution ریزولوشن کرتے اور جب یہ magnify image جو blurred ہو چکا ہے جب یہ clear ہوتا ہے تو ہم کہتے ہے کہ یہ جو مایکروسکوپ ہے اس کا resolution پاور بہت اچھا ہے ٹھیک سٹورنٹ اب resolution کے میں آپ پر ایک example دیتا ہوں let's suppose ہمارے فاص یہ دو پوائنٹ ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دو object ہے یا ایک object ہے کیونکہ let's suppose میں اس طرح کرتا ہوں ہمارے فاص یہ دو object ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دو object ہے یا ایک object ہے جب ہم نے اس مائکروسکوپ کے اندر رکھا تو مائکروسکوپ کے طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ object ہے یہ ایک object نہیں ہے یہ دو object ہے اور ان کی بیچ یہ space ہے یہ کیا ہے یہ resolution ہے جب ہم عام کو سے دیکھ رہے تھے تو ہمیں یہ ایک object لگ رہا تھا لیکن جب ہم نے بیچ دیسٹنس ہے یہ one object نہیں یہ two object ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس resolution ہے actually یہ دونوں object ہیں ان کی بیچ distance تھا لیکن ہماری آنکھ اس سے پتہ نہیں چلتا کی ایک object ہے دو object ہے تو مائکروسکوپ کے طرح انہوں نے کیا کیا انہوں نے نہیں ان کی بیچ space تھا لیکن ہمارے آنکھ آنے بلتے تاکہ ان کو determine کر سکے ان کو detect کر سکے تو اس وجہ سے ہم resolution لیکھا پڑھتے کہ resolution کی یہ کمال ہے کہ بلرڈ image کلیر دکھا دیتا ہے یہ space between two object دکھا دیتا ہے ٹکے سوڈنٹ اب یہ دو object ان کی بیچ یہ minimum distance ہے ان کو ہم limit of resolution کہتے ہیں limit of resolution کہ the minimum distance between two objects is called limit of resolution اس کو ہم کہ کھتے ہیں limit of resolution resolution both سے پیکٹر پہ بھی depend کرتا ہے جس wave length refractive index aperture numerical aperture ٹھیک سٹوڈنٹ لیکن یہ آپ کے level پہ بچھلر کے level پہ ہے اب اس کو نکھ لے اس کے بعد ہم microscope types discuss کریں گے تو سٹوڈنٹ اب ہم discuss کریں types of microscope تو microscope کی 3 basic types ہے light microscope compound microscope electron microscope basically compound microscope is also light microscope take a student sample light microscope کیا ہے in simple light microscope l.m جو ہے light microscope represent کرتا ہے ٹھیک student in simple light microscope visible light is used to see object simple light microscope light light view ہوتا ہے تا کہ اس کے trough ہم object کو دیکھ سکے simple light microscope contain only one lens simple light microscope میں ایک ہی lens ہوتا ہے the resolution power of simple light microscope is 245 nanometer which is equal to 500 times of that of naked eye take a student the magnification power of light microscope is 10,000 time یہ جو microscope آپ کو دیکھ رہا ہے جس میں ایک lens ہے یہ light microscope ہے ٹھیک student میں نے آپ بتایا کہ light microscope کیا ہے light microscope is visible light ہم use کرتے ہیں visible light use ہوتا ہے اس میں ایک ہی lens ہوتا ہے اور اس کا resolution for 250 nanometer ہے اور 500 times جو naked eye کے برابر ہے اب simple light microscope میں جو light source ہوتا ہے یہ natural source ہوتا ہے یہ sunlight ہوتا ہے یہ sunlight ہوتا ہے یہ sunlight آکھے mirror سے ٹکراتا ہے اور اوپر ہمارے پاس specimen کو light fruit کرتا ہے لیکن compound light microscope ہوسکوپ میں difference ہے light light microscope کو کیا ہے کہ compound light microscope بھی sample light microscope ہے لیکن compound light microscope two are more lenses ہے اور اس وجہ سے compound light microscope کا magnification power زیادہ ہے اس کے علاوہ compound light microscope میں اپنا light source ہے جو electricity کی ثروف فروائیڈ ہوتا ہے لیکن simple light microscope میں light آجاتا ہے اور mirror اس سے ٹکراتا ہے اور ہمارے پاس specimen کو اس mirror سے light پاس ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک point جو ہے ان دونوں microscope کے microscope سے سمجھ میں آیا کہ یہ light microscope ہے اس میں ہم specimen کو study کرتے ہے wave nature of light کی through wave nature of light light microscope میں specimen study کرتے ہیں اب ہے electron microscope electron microscope میں beam of electron کو use کرتے ہے instead of light اس کا meaning یہ ہوا کہ electron microscope میں wave nature of electron کو use کرتے ہے instead of wave nature of light electron microscope کے دو basic type ہے ایک ہے scanning electron microscope دوسرا ہے transmission electron microscope scanning electron microscope let us use to see three dimensional image of the whole object یہ جو پورا object ہے اس کا 3D image باناتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ electron source ہوتا ہے یہ low metal ہوتا ہے تو اس کے electron جو light ہوتا ہے اس کے electron کی energy بھی کم ہوتا ہے تو یہ electron آکے سر پس پہ ٹکراتے ہے اور اس کا whole image بناتے ہے ٹھیک ہے student تو scanning electron میں یہ پینامے نہ ہوتا ہے transmission electron metal source heavy ہے تو اس وجہ سے electron کی energy is wave length electron کی energy ہے وہ زیادہ ہے جب electron کی energy زیادہ ہوتی ہے تو یہ electron جو سر پیس پاس ہو جاتے ہے اور اس کی internal structure کا image بنا دیتا ہے ٹھیک student transmission electron microscope میں heavy metal electron source کیا جاتا ہے اور scanning electron microscope میں low electron source کیا جاتا ہے ٹھیک transmission electron microscope it is used to study different parts inside the cell ٹھیک student transmission electron microscope ہمارے فاس image کو one million times magnify کرتا ہے one million times mean ten leg times کسی بھی image کو magnify کر سکتا ہے ٹھیک student اور یہ جو ہے یہ two leg fifty thousand time greater ہے ہمارے naked eye سے ٹھیک student تو ایٹا 2017 میں یہ کوز آیا تھا کہ scanning electron microscope میکروسکوپ یہ کیا کرتا ہے ٹھیک student اس کے علاوٹ 2019 میں آیا تھا کہ electron microscope میں electron کا کون سا nature استعمال ہوتا ہے تو whale nature of electron اور جو تیسرہ تھا اس میں یہ آیا تھا آئی ٹھیک 2018 تھا کہ transmission electron microscope جو ہے اس کا magnification پاور کتنا ہے ٹھیک student اس کا magnification پاور 1 ملین ٹائمز ہے ٹھیک student